بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کہتا ہوں آپ سب اللہ خیلیت سے ہوں گے مارگلہ ایونیو کو ایک اور اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ سب سے پہلے تو ایریا ہے ڈیٹل کا اس پوری ویڈیو میں میں نے جو بریج ہے اس کو کور کیا ہوئے اس کے بعد جو جیٹی روڈ والی سائیڈ ہے وہ بھی ساری میں نے کور کی ہوئے اور باقی بھی روڈ جو ہے وہ پورا میں نے اس میں کور کی ہوئے تو میک شور آپ اینڈ تک دیکھیں اگر آپ کو پوری اپ ڈیٹ چاہیے اور اس کے علاوہ میں جو ہے انشاءاللہ بہت جلد اس روڈ کی بھی باقی اپ ڈیٹس اور بجٹ آنے سے جو اثر پڑ رہا ہے اس وقت پروپریٹی پہ پورا اوورال اس پہ بھی انشاءاللہ ویڈیو بنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی دوسرے اینڈ پہ سوسائٹیز ہیں بی سیونٹین اور فیسل ہلز اور اس کے علاوہ دی سیونٹین ان سب کو بھی میں پروپر ڈیٹیل میں انشاءاللہ کور کروں گا جس میں آپ کو میں وہاں پر جا کے فیزیکلی ساری چیزوں کا وزٹ کرواؤں گا کہ وہاں پہ گراؤن میں کیا ریالیٹیز ہیں اور کیا حالات ہیں اور وہاں پہ کیا ریٹس وقت ان کے ڈیفرنٹ بلوکس میں چل رہے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ یہ ساری انفرمیشن چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل نوٹفکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی بھی اپ ڈیٹس جو ہیں وہ ملتی رہیں یہ جو ایریا میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے یہ ڈیٹیل کو سامنے کا ہے یہاں پہ بھی تقریباً دو تین کلوٹس جو ہیں وہ بننے ہیں ان کے کام ابھی جاری ہے اور اس کے علاوہ یہ جو روڈ ہے اس کی آگے کارپٹنگ سٹارٹ کر دی گئی ہے یہ سامنے والا روڈ یہاں پہ آگے پہاڑ ہے ان کو بھی فی الحال تو نظرانداز کر کے آگے آئے ہوئے یہ تقریباً بیچ میں تین چار سو میٹر کا پیچ ہے جو کہ بھی جس میں ابھی کوئی کام نہیں ہے اتنا خاص کیونکہ کٹنگ ہوگا رہا ہے وہاں پہ پہاڑوں کی کافی زیادہ لیکن فلحال جو زیادہ لوگ ہیں زیادہ جو ورک فورس ہے وہ ڈیپلائیڈ ہے اس طرف جو سامنے جہاں پہ اسلامباد کے سارا وارٹر سپلائی کے سسٹم ہے اسی طرف آگے وہ ساری ورک فورس وہاں پہ ڈیپلائیڈ ہے وہاں پہ بھی ایک پہاڑ ہے جس کی کٹنگ ابھی جاری ہے جیسی وہاں سے فری ہوتی ہے پورے لوگ تو اس کے بعد وہاں سے ساری جو ورک فورس ہے وہ تیریا میں آکے اپنا کام سٹارٹ کر دے گی یہ جو آگے پہچ جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ پہاڑ ہے ابھی بھی اس وقت یہاں پہ کام جاری ہے لیکن ویسے زیادہ جو ہے رفتار کے ساتھ نہیں ہے تو جیسی ادھر سے ٹیمز جو ہے فری ہوں گی وہ بھی ہاں پہ آکے انشاءاللہ تو پھر یہ تین سے چار دن کے اندر اندر یہ سارا جو ہے لیول کر کے پھر اس کے بعد یہاں بھی کارپٹنگ اور اسفالٹ فارک کی جو وہ سٹارٹ کر دیا جائے گا اس کے علاوہ بات کریں جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو کہ جو کبرستان والا ہے بریج کا مسئلہ ہے تو اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ ہے ان کی سیجیشن کہ اس کو تھوڑا سا دی تھرٹین کی طرف تھوڑا ٹلٹ کر کے وہاں سے آکے اس کو بی ڈی ٹولف کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جائے تو جن لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے زیادہ سیریے کا ان کو میں بتاتا چلوں کہ ڈی تھرٹین جو ہے یہ بلکل بی جو ڈی ٹولف ہے اسی کے سامنے ڈی تھرٹین بھی ہے جو کبھی سی ڈی ای ڈیولپ تو نہیں کر رہی لیکن وہ ایکوائیٹ لینڈ ہے لیکن لوگوں کے بھی وہاں پہ گھر بننے ہوئے ہیں لوگ پروپر رہے ہیں تو یہ بھی ایک چیلنج ہوگا کہ وہ کہاں سے گزارتے ہیں اس کو وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو کیسے وہاں سے کنونس کر کے یا جیسے بیور فورس یا فورس کا یوز کر کے ان کو وہاں سے اٹھاتے ہیں یہ آنے والے دلوں میں ہی پتہ چلے کہ ابھی تک تو اس کی کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے کہ اس کو وہاں سے ٹیلٹ کر کے کریں گے انڈر پاس یا بریج کیا کریں گے لیکن زیادہ چانس ہے یہی ہے کہ ٹیلٹ کریں گے کیونکہ شاہر لدیتہ کی جو مٹی یا سٹرکچر ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ اس کینڈر آپ انڈر پاس بنا سکیں یا آپ یہاں سے بریج آپ اتنا لمبا وہاں پہ لے جا سکیں اور اگر بریج بنتا ہے تو اس پر ٹائم بھی بہت زیادہ لگے کیونکہ ریلوے کا جو بریج ہے یہ چھوٹا سا بریج تھا اور اس پر تقریباً چھے آٹھ ماہ لگے ہیں اور یہ تو ہے تقریباً پانچ چھے فر میٹر کا بریج ہے اس پر بہت زیادہ ٹائم لگنے کا چانسز ہے اس لیے جو بہتر حالہ وہ یہی ہے کہ اس کو ڈی تھریٹین کی طرف تلٹ کر کے وہاں سے جو ہے آگے کنیکٹ کر دیں گے ڈی ٹولف کے ساتھ جو حضرات یہ جو سامنے ایریا نظر آ رہے ہیں اس کو شالدتہ کے ساتھ ہے اس کو مخصوص اس کو لبانا کہتے ہیں وہ اس سے کچھ پوچھ رہے تھے بھائی کہ سی ڈی اے سیکٹر سے ہٹ کے جو سی ڈی اے بنا رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی مالکیتی زمینیں ہو تو وہ رکبہ آویلی بھل ہے پلوٹس بھی ہیں جو چھوٹے پلوٹس ہیں وہ تو زیادہ روڑ کے بلکل ساتھ نہیں ہے وہ تھوڑا پیچھے ہٹ کے ہیں لیکن آپ کو اگر بڑا رکبہ چاہیے تو وہ آپ کو روڑ کے ساتھ بھی مل جائے گا روڑ کے بلکل ساتھ نہیں تھوڑا پیچھے ہٹ کے آپ کو جو ہے وہ مل جائے گا روڑ کے بلکل ساتھ تو گرین بیلٹ ہے اور اس طرح کی جو کچھ معاملات ہیں روڈ کے بلکل ساتھ آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملے گا اس کے علاوہ یہ جو ایریا ہے یہ وہ یہ وارٹر سپلائی والی ایریا یہاں پہ بھی پورا پہاڑ ہوتا تھا کسٹرم جس کو بھی کٹ کے بلکل لیول کر دیے گا یہاں بھی تین چار دنوں کے اندر ادر ایسفالٹ وارک جو سٹارٹ کر دیا جائے گا بات کیجئے دوسری جیٹی سائیڈ جیٹی روڈ والی سائیڈ کی تو وہاں پر بھی ابھی تک کوئی ڈائی درام فائنل نہیں ہو سکی کہ وہاں پہ انہوں نے کیا کرنے اس کو انٹرچینج دینا ہے یا آیا ویسی ٹرن بنا کے یا کیا ٹال بلازا وہاں پہ بننا ہے تو یہ چیزیں ابھی فائنل ہونا رہتی ہیں جیسے فائنل ہوگے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ کر دوں گا اس پہ بھی اور جیسے میں نے کوئی پہلے ہوتا ہے جو بجٹ ہے اس کی وجہ سے کافی جو ہے اثر پڑے گا اس وقت مارکیٹ پہ یہ ہے میں آپ کو ہٹ دیتا چلوں کہ مارکیٹ ڈاؤن ہوگی بجٹ کی وجہ سے کیونکہ اس پہ کافی ٹیکسز لگ گئے ہیں اور اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جو کہ اکانوی سے ریلیٹڈ ہیں اور ان کومنشل ہے پوری ویڈیو میں کور کروں گا تو آپ لوگ سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹفکیشن آن کر لیں تاکہ جب وہ ویڈیو آئے تو آپ کو پورا الیبریٹ کر کے پتہ چل سکے کہ اس وقت مارکیٹ کے کیا حالات ہیں اور آگے جو ہے آپ کو مزید لاحے عمل اپنانے کی ضرورت ہے یہ یہاں تک مین ایریا ہے جہاں پہ اس وقت کام جاری ہے یہاں سے ویڈیو کو میں کر رہا ہوں آگے جاتے ہیں بریج پہ اور بریج پہ جا کے جو کام وغیر ہے اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ بھائی شاہلہ دیتا والی ایریا کبھی پوچھ رہے تھے کہ وہاں پر اس وقت کیا ریٹ ہے اور کیا معاملات چل رہے ہیں آپ دیئے کے نمبر پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ شاہلہ دیتا ہے ایک پورا ڈیوارس اور بہت بڑا ایری ہے جہاں پہ ڈیفرنٹ ڈیولپمنٹ کے حساب سے اور لوکیشن کے حساب سے مختلف قسم کے ریٹس جو ہے جاتے ہیں اس میں بھی میں پوری ویڈیو بناوں گا ڈیڈیکیٹڈ جس میں میں سارے ایریاز کو کور کر کے آپ لوگوں کو پورا شاہلہ دیتا ہے جو ہے اس کی اپڈیٹ دے دوں گا لیکن ابھی فیلحال اگر کسی کو جاننا ہے تو وہ نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے میں انشاءاللہ ان کو پوری ڈیٹیل دے دوں گا شاہلہ دیتا سے ریلیٹڈ بھی اور اس کی ایک پوری ویڈیو بھی میں انشاءاللہ اپنے چینل پر ڈال دوں گا اور آپ لوگ نیچے کمنٹ کر دیں گے اس کے علاوہ آپ کو کسی اور چیز کی کسی سوسائٹی کی یا کسی اور ایسے ایریہ کی یا روڈ کی اپڈیٹس ہے یہ تو میں انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کو پروائیڈ کرتا رہا ہوں گا یہ بریج ہے اس وقت یہاں پہ بریج پہ جو ہے تقریبا 90% کام جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے اوپر ابھی یہ درمیان میں روڈ ڈیوائیڈر جو ہے ان کا کام جاری ہے ابھی چونکہ اس میں کام جاری ہے پہلے تو اوپن کیا ہوا تھا درمیان میں اس کے اتنا کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن ابھی جو گاڑیاں ہیں وہ نیچے سے جو ریلوے بریج ہے اس کے نیچے سے گزر کے آتی ہیں وہ رستہ بنا ہوا ہے موٹر سائیکل آپ یہاں سے گزار کے لے جا سکتے ہیں تو جو بھئی ٹریول کرتے ہیں یہاں سے واک اینٹ سے یا ٹیکسلا سے یا سنگ جانی سے ان ایریاز سے جو ٹریول کرتے ہیں اور دوسرا وہ کشمیر ہائیوے کی طرف سے جاتے ہیں اسلامباد میں تو ان کا میرا مشرہ یہ ہے کہ وہ یہ روڈ ڈیوز کریں کیونکہ تقریباً نائنٹی پرسنٹ جو ہے یہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو آپ یہاں سے سنگ جانی سے آپ میرا خیال ہے میکسیمم دس منٹ میں آپ جو ہے ڈیوز میں ہوتے ہیں تو یہ آپ کا ٹائم تقریباً ہاف جو ہے وہ کٹ ہو جاتے ہیں جتنا آپ وہاں سے گھوم کرتے ہیں ٹریفک وغیرہ اور بہت سارا وہاں پر اور بھی معاملات ہیں تو ان میں بندہ پھنس جاتا ہے یہ جو ایریہ ہے یہ بھی یہاں پر بھی آکے جو روڈ کی کمپلیٹ ہو چکے سارا تو اس کو بھی میں یہاں سے فاسٹ آرٹل کر رہا ہوں تاکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو اور انڈ پر جا کے جو جیٹی روڈ والی سائیڈ ہے وہ میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں اب جس ٹائم پر میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو میرا گھلہ جو ہے وہ تھوڑا خراب ہے اس لئے اگر آپ کو میری حواز میں کوئی مسئلہ ہو تو اس کے لئے میں معذرت خواہ ہوں جیسی گھلٹی گو گئے انشاءاللہ آئی ویڈیو ٹائم پہنچنے کے لئے پانی کی نکاسی کے لئے انتظام ہے اور یہ جو آپ کی سیکرین کی اس وقت لیفٹ سائیڈ بنتی ہے یہ سارے آئیہ جو ہے یہ سنگ جانی کہہ رہی ہے اس کو سنگ جانی اور اس یہ جو گاؤں ہے یہاں پہ اس کو مخصوص ٹمڈا کہتے ہیں ٹمڈا پنجابی کا ورڈ ہے یہ مطلب مجھے بھی نہیں اس کا پتا کیا ہے لیکن بس ٹمڈا اس کو کہتے ہیں یہ رائٹ سائیڈ پہ اس وقت بھی جو پانی کی نکاسی ہے اس کے لئے یہاں پہ لائنے کھدائی کر کے اور پھر یہاں سے آگے جو اس کو کلوروٹس کے ساتھ کنیٹ کر کے اور جو قدرتی اسلام آباد میں گزر گاں ہیں پانی ان کے ساتھ مانی جو وہ آگے گزر جائے گا یہ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہاں پر اس وقت جو ہے کوئی چیز ابھی تک فائنلائز نہیں ہوئی ڈائیگرام بن کے سامنے نہیں آئی وہ جیسے ہی ڈائیگرام بن کے آئے گی تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کر دوں گا یہ دونوں طرف سے چھوٹے چھوٹے دو ٹرن دیے ہوئے جیٹی روڈ کے ساتھ جہاں سے ابھی آپ آ کے جو ہے یہاں سے یوز کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں جو ہے ہر ویک اس کی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اور اگر پسند آئی ہے ویڈیو تو پھر لائک بھی کر دیں اگلی ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ